ناظرین بائیس سالہ آصیف کے قتل میں ملوث ملزم عابد جو پنجاب بینک کی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اس کی دھاتی قاتل دور سے کس طرح آصیف اپنی زندگی کی بازی ہار گیا پولیس نے ساری انویسٹیگیشن کر لی اور کس طرح پولیس نے یہ ملزم کو گرفتار کیا نہ صرف ایک ملزم کو بلکہ تمام تر سہولتکاروں کو کس طرح وہ پتنگیں جو ہے لاہور میں فیصل آباد میں راولپنڈی میں کی پی کے سے پہنچتی ہیں ہم نے تمام طرح معلومات حاصل کر لی ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہ سوکت موجود ہے میاں خورم صاحب سر کیسے آپ ٹھیک ہیں میاں صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو ابھی انفرمیشنز حاصل کی ہیں اور کس طرح سے یہ ایک گھناؤنا جو کھیل رچایا جاتا ہے کی پی کے سے یہ تمام چیزیں منگوائی جاتی ہیں پتنگیں ہوں جناب آپ کی ڈوریں ہوں کیمیکلز ہوں وہ کس طرح جو ہے وہ منگوائے جاتے ہیں کون لوگ ان کو سیکیور کرتے ہیں اس معاملے پہ ہم آتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہوا بینک کے اوپر جو ملزم تھا وہ پتنگ اڑا رہا تھا کس طرح پولیس نے اس کو کیچ کیا اور کس طرح جو ہے ملزم تک پولیس پہنچی وہاں پہ بلکل جی بڑا ہی افسوس نہ کیے جو واقعہ ہوا اور تیس مارچ کی شام پہ یہ واقعہ تھا جس میں آصیف اشفاق افطاری کا سمان لینے جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آخری ملاقات اس کی والدت سے تو میرا خلق وہی ہوگی جو کہہ کر نکلا تھا کہ میں تو افطاری کا سمان لے کر آ رہا ہوں اور جہاں جس روڈ پر یہ جاتا ہے یہ میرا ابائی جو گھر ہے اسی روڈ پہ یعنی کہ یہ علاقہ ہے یہ جو دجکوٹ روڈ ہے یہ نولٹی پول ہے پرانی سینٹر جیل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو امام بارگاہ روڈ ہے یہ اسے میری پرانے جان کتنا فاصلہ ہے امام بارگاہ سے یہ تقریبا ہے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا اچھا یہ میری اس علاقے سے پرانے جان پہچان ہے اور اس علاقے میں اتنی یعنی کہ پتنگیں اڑتی ہیں آج تک بھی یا آج سے پہلے چلے یہ معاملہ تو سامنے آگیا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جاتا ہے اور یہ جو ڈجکوٹ روڈ ہے یہاں پر بینک بہت زیادہ ہے اور یہ تو بینک آف پنجاب ہے اس دن چھوٹی تھی اور یہ جو ملزم عابد ہے یہ پتنگ بازی کر رہا ہوتا ہے اس نے جو پانڈا نام کی وہ ڈور ہے جو پانڈا برینڈ ہے نا بلکل پانڈا برینڈ بھی ہے میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں لیکن آپ کو بتاتے جائیں یہ پانڈا وہ برینڈ ہے ڈوروں کا کیمیکلز کا جو کہ پیکنگ میں ہوتا ہے پانڈا کے لکھا ہوتا ہے اپنے نام کے آگے فرض کریں مہر لکھا ہوا ہے مہر کائٹ ہاؤس نیچے لکھا ہوتا ہے جو نام ہے اعتماد کا یار یہ کیسا اعتماد ہے جو لوگوں کی جانے لے رہا ہے پھر آپ کو یہ کس طرح یہ مختلف شہروں میں سپلائی لاہور کا اتنا بڑا شہر ہے پنجاب کے اندر سپیشلی میں بات کرتا ہوں کیپٹل کی بھی اگر اسلام آباد کی بھی بات کی جائے تو یہاں پہ بڑی سختی ہے پتنگ بازی کے حوالے سے لیکن یہ پنجاب میں بھی پہنچ رہی ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو بتاتا چلو بلکل آپ نے جو انفرمیشن یہ جو کیمیکل ہے نا کیمیکل ڈور یہ جس کا آغاز جو ہے نا جب بسند بازی ہوا کرتی تھی فیصلہ باز سے ہوا تھا عام آپ نے دیکھا ہوگا پچاس گوڑے ڈور ہوتی تھی اور اس طرح کے ساتھ پکھا ڈور یہ پنجابی کا نام تھے اچھا یہ ڈوریں ہوتی تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو تندی لگاتے تھے اس میں شیشہ لگا کے پوری ڈور تیار کرتے تھے تو ملزم عابد نے جو پانڈا برینڈ کی ڈور منگوائی اس نے خود تندی تیار کی ٹوٹتی بھی نہیں ہے وہ سنے ہاتھ سے اس نے اوپر شیشہ لگایا شیشہ لگا کے اس نے جو پنگ کلر کی ڈور آپ کو تصویر میں بھی نظر آ جائے گی جس سے اس دن اس نے پتنگ بازی کی جب یہ شام کا وقت ہوا نا تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پتنگیں کٹ کٹ جاتی ہیں کٹنے کے بعد دورے جو ہے وہ سڑکوں پر بجلی کی تاروں پر کھمبوں پر درختوں پر پھنس جاتی ہے تو یہ جو ہے نا آسیف شفاک یہ وہاں سے گزر رہا تھا بلکل بینکو پنجاب میں یہ پتنگ بازی کر رہا تھا ملزم عابد جب اس نے دیکھا کہ اس کی تو گردن کٹ گئی ہے رش بہت زیادہ کٹھا ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا ملزم عابد کو کہ اس شخص کی موت واقع ہو گئی یعنی آسیف کی موت ہو گئی اچھا یہ جانتا تھا کہ میری وجہ سے موت واقع ہو گئی بلکل اس روڑ کے بلکل سامنے کرا سکتا ہے میری تو جانی میں نے بتایا کہ میری پرانی جان پہچان ہے اس روڑ سے اتنی پتنگیں اڑتی ہیں تو یہ ملزم جو ہے وہاں سے دیکھ رہا تھا سارا سین جب اس نے دیکھا کہ ویڈیو تو ٹک ٹاک پہ سوشنل میڈے پہ وائرل ہو چکی ہے اس نے کیا کیا اس نے وہ دور بھی جلا دی اس کے ساتھ جتنی اس کے پاس جو چرخی تھی دوروں کی وہ جلائی اس نے پتنگیں جلا دی اس نے ایک چھات پر بیٹھ کر وہ سارا سین کر دیا جب اس نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے پھر اس نے ملی بھگت سے سی سی ٹی وی جو ویڈیو تھی جو اصل ثبوت تھے جس میں جو ملزم آبیت تھا جس کے بڑے اہم ثبوت تھے اس نے وہ ڈلیٹ کروا دی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس نے پولیس کے پاس تو آپ کہتا ہے اچھا یہاں پہ آپ سے میرا ایک مزید کوئسٹن ہے جہاں اگر اس نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ڈلیٹ کروا دی تو میرا جو سب سے اہم ناظرین اکرام یہاں پہ کوئسٹن ہے یہاں پہ ایک تو بات جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مریم نواز موقع پہ پہ پہنچی نواز شریف پہنچے مقتول کے گھر پہ تو وہاں پہ انہوں نے آرڈرز جاری کیے آئی جی پنجاب کو عثمان انور صاحب کو عثمان انور صاحب نے آگے بتائیے گا علی زیاد صاحب جو ہیں سی پی آف حیصلہ باد ہیں انہیں آرڈر دیئے تو یہ جو پولیس کی کاروائی ہے کتنی ٹیمیں تشکیل دی گئی اور کس طرح سے پولیس نے مکمل جو ہے وہ سینیریو کو کور کیا اور کس طرح ملزم کو گرفتار کی اور کون کون سے لوگ آگے چین بنتی گئی اور ان کے صورتکار گرفتار ہوئے مریم نواز صاحبہ گئی نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ انہوں نے اظہار تازیت کیا جس کے بعد آرڈر جاری کر دیا گئے ڈاٹر عثمان انور کو پولیس کی دوڑے لگ گئی تھی اس معاملے کو لے کر کیونکہ یہ پہلا واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں جو ریکارڈ ہوا جس کی سی سی ٹی وی پوٹیجز بنیں اور وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے جس جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ان کا دل اندر سے کام پھٹا اتنا دل دہلا دینے والا یہ واقعہ تھا منظر تھا کوئی عام شخص یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا بہرحال جی ارتالیس گھنڈے کا ٹائم تھا بارہ ٹی میں تشکیل دے دی گئی سی پی او فیصلہ باد علی زیاہ کی جانب سے پھر اس کے بعد مزید تحقیق ہوتی ہے پولیس پہنچتی ہے دور ٹو دور پہنچتی ہے سی سی ٹی وی کیمریز کی ویڈیوز نکلواتی ہے پھر اس کے بعد دیکھتی ہے تفتیش کرتی ہے کڑی سے کڑی ملاتی ہے پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ ملزیم عابد مشکوک حرکتیں کر رہے ہیں ملزیم عابد جب پولیس جاتی ہے چھت پر تو ان کو وہ دور نظر آتی ہے جو جلائی ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ جو ڈور پنک کلر کی آپ کے تو سیر میں نظر آ رہی ہے جس نے گلہ کاٹا اور جس سے عاصف عاشف کی موت واقع ہوئی اب جب یہ ملتی ہے تو پھر ملزیم عابد کو پکڑ لیا جاتا ہے پھر ملزیم عابد یہ کہتا ہے کہ میں نے واقعی یہ معاملہ مجھ سے ہوا اور یہ میری گلتی سے ہوا میری گلتی سے قیمتی جان زائع ہوئی پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے دور بلال نامی ایک دکاندار ہے اس سے لیے بلال کو پکڑا جاتا ہے بلال یہ کہتا ہے کہ مراد خان ہے جی سپلائر جو کے پی کے سے پانڈا نام کی ایڈور سپلائی کرتا ہے یہ ایڈور ہم نے اس سے لیے ہے تو یہ کڑی سے کڑی ملنے کے بعد پھر ملزیم عابد اس کے ساتھ پانچ لوگ مزید ہوتے ہیں وہ گرفتار ان کو کر لیا جاتا ہے ان سے تفتیش بھی جاری ہے ان سے پوچھا بھی جاری ہے بہرحال جی یہ جو مین ملزیم تھا نا عابد وہ گرفتار ہوا ہے بلکل جی اور یہ جو لاسٹ میں آپ نے جو صورتکاروں کا بتایا دکاندار کا بتایا ناظرین اکرام بڑا خطرناک خیل ہے اب یہ آپ اندادہ لگائیں یہاں پہ ناظر ملزیم عابد ملوث تھا بلکہ دکاندار جس سے اس نے وہ دور پرچیز کی بلال نامی وہ بھی ملوث تھا اس کے علاوہ اس سے آگے وہ ڈیلر وہ ملوث تھے جو آن لائن سپلائی کرتے ہیں مختلف شہروں کے اندر کے پی کے سے یہ پانڈا تو صرف ایک برینڈ ہے دوروں کا میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے جس کے اوپر نیکس ویڈیو آ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ آرڈر دے کے اور اس گھناؤنے خیل کو جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے موت کے موں میں لے کے جا رہے ہیں عام شہریوں کو جو ہے ان کی جان کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں نیکسٹ ویڈوگ کا انتظار کیجئے گا اپنے مزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکے بان